اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سنام جد ناظرین آج ہمیں جوائن کیا ہے انڈیا سے ایک انڈیا مسلم محمد تاریخ نے مسلی ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں جب بھی لوگوں سے رائے لیے تو پاکستان کے عوام یہی کہتی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے نیڈنر موڈی کی جو حکومت ہے وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلموں سے تعم کر رہی ہے ہم نے بہت ساری ویڈیوز جو انڈیا سے آئیں انڈیا مسلمز کی وہ ہم نے پاکستان کے عوام کو دکھا کر ان کی رائے بھی لی لیکن پاکستان کے عوام نے اس پر یقین نہیں کیا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انڈیا سے ایک انڈیا مسلم کو اپنے ساتھ لائن پر لیا جائے ان کا انٹرویو کیا جائے اور حقائق جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تو اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے محمد تاریخ موجود ہیں السلام علیکم مبالک السلام مہم رمضان مبارک خیر مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک thank you so much تاریخ آپ نے ہماری اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا جی بہت بہت شکریہ اچھے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ آپ انڈیا میں کس شہر میں رہ رہے ہیں میں نیو دیلی میں رہتا ہوں the capital city of the country میں نیو دیلی کے ساؤدھ دیلی علاقے میں رہتا ہوں اچھے آپ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں میں میرے کو نیو دیلی میں نیو دیلی میں نیو دیلی میں نیو دیلی میں اچھے میں یہاں ایڈوکیشن لینے آیا تھا میری ایڈمیشن ہوئی تھی انیویرسیٹی میں تو وہاں کی بات پھر میری جاپ بھی ہی لگی سارا کچھ تب سے میں ہی ہی دیلی میں ہوں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایڈوکیشن حاصل کی ہے کہاں سے پڑھا ہے کیا ایڈوکیشن نیزام ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے میں میں جسے نیویرسیٹی سے پڑھا ہوں شاید آپ کے آرڈینز کو شوق لے گا اس کا نام ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ اور یہ نیویرسیٹی ہے اچھے زبردست اور جسے اچھے یہاں پرامیننٹ کرکٹ پیار وریندہ ساہواغ اور خان صاحب شارو خان علمینہ یہاں زبردست تو ابھی آپ کیا جاب کر رہے ہیں میں میں ایک بیجس کنسلٹنٹ میں مجھے مجھے بیٹھائیں کہ آپ کو ایڈوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو وہاں ایڈوکیشن حاصل کرنے میں اور ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد نوکلی حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آیا نہیں میں ایڈوکیشن کے سسٹم ہمارا ہے آپ کو بیٹھائیں جس میں انجا آپ کو کبیشن بتنیا بیٹھائیں سببیئے انجا کیا میرے مجھے کیا کیا مجھے تو میں مجھے مجھے ایڈوکیشن موکہ نیکی ایڈوکی دوسی اگر آپ کیا جو جو بیٹھگی میور مجھے the company but just to give an idea big four کہتے ہیں ان کو تو میری first placement اس میں ہوئی تھی سو مجھے کہیں پہ کوئی دکھت نہیں ہے پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے دماغوں میں ایک concept بنا ہوئے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں انہیں بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے نہ انہیں اچھی education دی جاتی ہے نہ اچھی jobs دی جاتی ہیں وہ بڑی وہاں پہ بھوٹن بڑی زندگی گزار رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک انڈین مسلم ہے اور پہلی دفعہ میرا آپ سے اور کسی انڈین مسلم سے سترہ انٹریکشن ہوئے تو دیفنیٹی میں ریالیٹیز جاننا چاہوں گی اور لوگوں تک بھی پہنچانا چاہوں گی میں ایک تک ٹو منٹس ان ایکسپلیننگ دیس آپ کو میں دو سٹیٹسک دیتا ہوں ایک تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جہاں میں نے بتایا کہ میں نے ہندوستان کے کہ اینڈین مسلم ہے مجھے کوئی دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ کئی اور مسلم تھے ہی نون مسلم تھے آج میں جہاں کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہ میرا مینجر ہندو ہے نون مسلم میرے کولکس ہیں have a very happy life نہ میری سیلری رکھ رہی ہے نہ مجھے چھٹیوں میں کوئی دیکھتے ہیں کچھ بھی پرولم نہیں ہے رہی بات آپ کے جو کنفیوزن ہے وہاں کے لوگوں کو میں اس کو کلیر کرتا ہوں کہ آپ کا ملک اور ہمارا ملک ساتھ میں آزاد ہوا ہے ہماری ہاں مینورٹی میں مسلم پریسیدنٹ رہ چکے ہیں سیکنڈ آرمی ہیڈ رہ چکے ہیں ہوم منسٹر رہ چکے ہیں چیف جسٹس آف انڈیا رہ چکے ہیں وائس پریسیدنٹ رہ چکے ہیں انر کرکر ٹیم کے کیاپٹن رہ چکے ہیں آئی ایس آفیسر آئی پیس آفیسر بھرکے ہیں بیرو کریتس ہیں so we have all the posts the biggest example right now is Shah Rukh Khan released the movie after covid اور وہ ورلڈ ریکارڈ بناتی ہے بیس کڑ کے آبادی مسلمانوں کے آبادی میں تو نہیں بنا پائے گی so we get all the luck I mean I don't know کیونکو ان کو کنفیجن کیا ہے کن چیزوں کا سیر اور ایک اور بات یہ بھی میں کیونکو جو نیوز دیکھتے ہیں جو کچھ clashes کے انڈیا is a country of 1.42 بیلین پیپل ایک سو بیالیس کروڑ کی آبادی والا دیش ہے اس میں تھوڑے بہت اگر clash ہو رہے ہیں تو اس کو رلڈیجن کا نام نہیں دیکھیں اگر شاید آبادی ایک رلڈیجن کے بھی ہوتی تو بھی وہ clash کرتے کسی نام پہ کرتے شاید گھر کے نام پہ کرتے کچھ بھی ہوتا ایسا نہیں کہ صرف ہندو مسلمان یہاں ہو رہا کہیں ایسا کچھ نہیں ہے and that's a very small fraction آپ کو اور بھی نیوز دیکھنے چاہیے جہاں پہ کسی سردار جی نے اپنی زمین دے دی مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان دوست کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کسی نے اپنی مسجد کی زمین دے دی مندر بنانے کے لیے بہت سار چیز آپ کو دیکھنے ایک ایساں پل ملتے ہیں ہم لوگ نے ابھی بہت کچھ دیکھا ہم لوگ ساتھ میں مل کے مناتا ہے تو ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہوا اچھا پھر کون لوگ ہیں جو یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے رہنے میں کوئی وصلہ نہیں ہے آپ اچھی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اچھی آپ کو جابز مل رہی ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں اور یقین کریں کہ جب بھی ہم یہاں فیلڈ میں باہر نکل رہے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے وہ وہاں پر بڑی گھٹی ہوئی دب ہی وہ زندگی گزارے ہیں اگر آپ وہاں پہ اچھی جب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اچھا ایڈوکیشن کا نظام ہے آپ دلی میں رہ رہے ہیں تو پھر کون لوگ ہیں بھائیے جو یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں میں نے دیکھیا there is something called TRP آپ کے وہاں کے نیوزوال لوگوں کو TRP چاہیئے اب پتہ نہیں ہماری طرف کیوں وہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے بٹ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے I can drive through any part of my country no matter what without fear کہیں پہ کوئی دکھتے ہیں I'll get all the help when I was into my first profession I used to travel all across the country میں پوری ہندوستان میں گھومو مجھے کہیں کوئی دکھتے ہیں میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ شاید مسلم کی آبادی نہیں ہے I've got respect مجھے کہیں کوئی دکھتے ہیں جو ہاتھے میں وہ ہاتھے 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 چھوٹے موٹے ہاتھے 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 آپ کے ملک میں میں دیکھتا ہاتھے 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 ہاتھ کچھ نہ کچھ کچھ ہوتا رہے کبھی ہو گیا but اس چیز کو دیکھتے ہیں میں رنگ دوں کہ نیری سنامجد جی تو وہاں بہت راج کر رہی ہیں وہاں سب کو برا I think it should be wrong it would be very wrong وہ وہی بتا سکتے جو یہاں کے لوگ ہیں تو آپ کو یہاں کے لوگوں کی بات سننی چاہیے نہ کہ آپ ایک پیڈ پرپاگنڈا میں جس سے آپ کی TRP مل رہی ہو یا کیسے جس کو مل رہی ہو I think that's very pretty obvious وہ انہوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن عام جنتہ is very happy نیری نرموڈی کو اکثر اس بات پر تنگیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے نیری نرموڈی کی سرکار کو کہ وہ anti-muslim ہے کیونکہ پاکستان سے کئی گناہ زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کی جو جماعت ہے BJP کے اگر ہم بات کریں تو کیا وہ anti-muslim ہے کیا وہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پر کام کر رہی ہیں مہم ہمارے ہاں ایک democratic setup ہے آپ کسی پارٹی سے کہ یہ چیز کو appease کرنے کے لئے کچھ کر سکتے ہو لیکن جب آپ رول کرنے آتے ہونا تو آپ کے پاس ایک سمویدھان ہے Constitution of India جس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ we the people of India are secular in nature تو ہمارے پاس کوئی پارٹی کا ایک agenda بنا لو کہ ان کی ideology ایسی ہے ویسی ہے another day سارے democratic setup میں کام کرتا ہے سمویدھان کے تحت کام کرتے ہیں وہ سارا کچھ there is no government which can be anti-hindu there is no government which can be anti-muslim it has to be public friendly every government چاہے وہ موڈی جی کی ہو چاہے اس کے پہلے جو اس کے باد بھی آئے گی چاہے جو بھی آئیں گے آنے والے سال میں انڈیا کی ڈیموکریسی ہمیشہ اچھی رہے گی اور انشاءاللہ اور بہتر ہوگی یہ کہیں بھی میں اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہ آپ سے کوئی بھی کہے گا چاہے آپ اسے آزادی طور پر بات کر کے دکھو گے وہ ایک ہی بات کہہ گا whatever that the country runs is runs on the constitution اچھا محمد تاریخ وہاں پہ مزبی آزادی آپ کو کتنی حاصل ہے everything میں ہمارے پرستل لاو کہ آپ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں مجیدوں میں آزان ہوتی ہے کیوں نہیں ہوگی میں بالکل ہوتی ہے آپ شاید مجھے مگریب کے شاید کال کر رہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد میں آزان in fact میں آپ کو فوٹو شیئر کروں گا آپ میری پروفائل میں جانا ٹھیک ہے تو میں تو مزبی آزادی کیا مہم دیکھئے مزبی آزادی ایسی ہے کہ آپ کو سنکے تھوڑا سا مجھ سے جلن محسوس ہوگی جب ہمارے سر سجدے میں ہوتے ہیں نماز کی اید کیا بڑی نماز جب ہوتی ہے تو باہر سیکیورٹی میں کھڑا بہا کوئی سردار یا ہندو ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے اور ہم اتنا ٹرسٹ کرتے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا شاید آپ کے ملک یہ کسمت شاید حاصل نہیں ہے آپ کے لئے شاید دو جماعت ہوتے ہوگی کچھ لوگ سیکیورٹی میں رہے کچھوں نماز پڑھ لے ہمارے ہاں کہتے ہیں آپ نماز پڑھو ہم ہے باہر کھڑے سو ہم پوری رات میں آرام سے سوتے ہیں رمزان میں دکانے کھولی ہوتے ہیں پولیسوالے کھڑے ہوتے ہیں بھائی ساب آرام سے انجوائے کرو دو جانت واری we are there for you سو ایڈون نو کون سا سرکولیڈ ویڈیو آپ کے پاس ساتے ہیں مہارے پاس ساتے ہیں مہارے پاس ساتے ہیں مجھے بتائیں اچھا بھی رمزان پر روزر رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ رمزان کیسا چل رہا ہے وہاں پر روزر رکھ رہے ہیں میں رمزان میں خوبصورتی پرانے دلی پرانے دلی جامیانگر جو مسلم علاق اس کی رونک دزونہ بڑھ جاتی ہے جیسے کل بھی تھے تو کل میرے جوب میں سے دو گھنٹے کٹ کر کے میرے مینجر اور ڈریکٹر نے کہا کہ آپ کم انٹو اریا میرے کو افتار کرانا تو وہ آئے میرے پاس انہوں نے نہاری کھائی انہوں نے بریانی کھائی انہوں نے ٹیسٹ کیا کھانا سارا کچھ تو رات میں ہمارے ساتھ کے بھو ہماری رونک بڑھ جاتی ہے آپ کبھی یوٹیوب پر دال کے ویڈیو دیکھنا یا پھر میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا بہت خوبصورت محول ہوتا ہمارے رمزان کا بہت خوبصورت محول ہوتا ابھی تو شاپیوں پر ہی چل رہی ہے ہماری خوب اچھی خاصی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم باپ کرے بکرہ ایت کی جسے ہم عید الازحہ بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو قربانی کرنے کی ازادی نہیں ہے اگر آپ لوگ وہاں پہ قربانی کرنا چاہیں تو وہاں پہ کافی ماحول خراب ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں ہم ایسا کچھ نہیں دیکھیں ہمارے قانون ہمارے قانون ہے کہ فلانے جانور آپ نہیں کر سکتے اس ایک سو بیالیس کروڑ کے عبادی میں ہر مذہب جو پوری دنیا میں ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے جین ہے بودھیسٹ ہے کرسٹین ہیں جوازسٹنس ہیں پارسیز ہیں ہمیں سب کے سنٹیمنٹ کو لے کے چلنا ہے اگر اس سنٹیمنٹ کے اندر کچھ آتا ہے تو ہے جیسے ہمارے ایریا میں شراب بیشنا منا ہے تو کئی ایریا میں آپ کچھ جانور جو ہے جیسے کاؤ ہے وہ اسلامی اعتبار سے تو اللہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے دیکھیں کنپیجن یہاں پہ کہ وہ اسلام میں ایک آپشنل ہے جو آپ کھا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں سو بیڈونٹ ہے بیکرز ہمارے جو برادر ہندوز ان کی ساکرڈ اینیمل تو ہمارے بیان ہے باقی آپ قربانی آرام سے کرو جرول ہے کہ اپنے گھر کے اندر کریں گے آپ ساف سفائی سے کچھ گندگی نہ چھوڑے وہ سارے پروٹوکول تحت کرتے ہیں آرام سے you eat beef here that is buff buffalo we have a lot buffalo allowed ہے except cow any animal that is legitimate ہمارے allowed جنگل جانواج نہیں کر سکتے آپ جی ہمارے وائیڈ لیف کال آرام سے اگر 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 اندیا کی باقی ہمارے کی ہمارے 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 میں out 142 کروڑ پوپولیشن میں 78 to 80 پرسن ہندوز اور اس کے بعد آپ کے 17 to 18 پرسن آپ کے مسلم سو which account for 25 to 30 کروڑ مسلمان اس کے بعد سکھ then کریشن then other religion بدھی and all 1 پرسن کر کر س the two پرسنٹیج وائز بتانا آسان ہوگا بنیزبت کی آبادی سے لیکن انڈیا کی جو پورٹی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں بہت گھٹی ہے کیونکہ جب Indra Gandhi کے ٹائم اپ اگر دیکھو گے which was 1970 میں تو اس سمیں نارا تھا گریبی ہٹاؤ گریب منا وہ نارا تھا لیکن اب وہ چینج ہوگیا اب ہم بیس امینتی سے اوپر آ چکے ہمارے ہاں گریب کو گھر دیا جا جا رہا ہے which includes all the religion انکو ایک چھوٹا سا گھر بنا کے جو بے گھر لوگ انکو دیا جا رہا ہے راشن راشن ہمارے راشن اچھے خاصے لوگ کو دیا ہے پوست کو بیس سال سے کونتیلی راشن یعنی آپ کو مہینے راشن راشن آپ کو فری ملے لے گا including the edible oils I'm not just saying the chawal and all including edible oil rice chini سارے موث ملرہے آپ کو we have آئیش من scheme کیم ہے ہلتھ کا جو غریبوں کے لئے فری لاش کے سارے کچھ کرتا تو پوورٹی پیش درشق میں گھٹی ہے لیکن پرسندی جو ڈیٹا کہتی 22% جو پوورٹی انڈیا کے وہ بھی یہ ہے which was 42 ڈیٹیٹ سپیلے 22 ڈیٹیو 21% ابھی پاکستان کے حوالے دیکھتے ہیں ان کے بھی حالت بھورے میں دیکھ رہا ہوں پہ پیٹرول کے پیٹرول بہت بڑے میں لیکن ہمارے دو سال سے پیٹرول کے پیٹرول بڑے نہیں ہمارے نہیں بڑے ہمارے جبکہ رشیہ وار بھی کچھ بھی ہمارے جیسے ساوڈی نے پیٹرول پیٹرول پیس نہیں ہمارے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو جا کے بولے جو کہتے ہیں کہ انڈین مسلم سائیس نہیں تو ہمیں ادھار کار یا کوئی ایڈنی کار پیٹرول نہیں دیتے کہ درسو رو پہ آپ کچھ نہیں ہے ایسا ہمارے بہت لون میں ہمارے پیٹرول بہت ہمارے بگن سو بہت رو ہمارے پیٹرول ڈیو ہمارے ہمارے کچھ ہمارے کچھ بہت ایسا کچھ بہی بہت سارے جاوب آفر ساتے ہیں ایمیلز وغیرے پر سارے آفر ساتے ہیں ہمارے پاس تاریخ کبھی ایسا ہوا تاریخ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اندوستان میں رہتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے کسی بہت مشکل اور سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو کیا بھائم کیا ریپیٹ دیکھوشن پتائیں کیا گہرتے ہیں آپ کا آواز میرا سوال یہ کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایسا مسلم آپ کو اندوستان میں رہتے ہوئے کسی بہت بری سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو ایسا مسلم کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں I don't think so کہ مسلم ہوتے ہوئے کسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو اگر ہمارے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہے تو ہمارے پاس آواز اٹھانے کی ازادی ہے کوٹ ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمارے پروٹیسٹ میں جائز ہے تو سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں کہ سر مسلمان ہوں کچھ بھی ہو ہم تو ساتھ میں ہوتے ہیں سارے کوئی ہمارے بیجن بیس کبھی بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب ہمارے سامنا پڑھو گے وہاں پہ ریلیجن ورڈ کئی پہ لکھائی ہوئا نہیں ہے لیکن اور کنٹری جو ممالک ہیں جو اور ملک ہیں جو ریلیجن کو آگے لے کے لکے میں آپ سے کار بات کروں کسی پاکستانی سے تو مجھے ہمدردی اس بات سے دکھائے گا کہ میں مسلمان ہوں میں ہمدردی آپ سے سے دکھاؤں کہ آپ ایک انسان ہیں آپ شاید کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا نام سنا نہ ہو کر کے ہو سکتا ہے کہ سم کریشن نے مڑھا بھی سم ہندو ہوتا لیکن میں آپ سے ہمدردی دکھاؤں گا تو میں اسے انسان دکھاؤں گا this is a basic teaching of Indian ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ریلیجن ہمیں کہا تھا کہ آپ کا private ہے آپ اس کو اپنے مسجد میں رکھو مندی میں رکھو گھر پہ رکھو بہر اگر آپ آئے ہو تو آپ کی ایڈنٹی یہ کہ تھوڑھو انڈیو نہ آپ کو فائن لگے گا تو اس لیے گا بکوز ایڈنو آپ کو فائن لگ رہا ہے تو اس لیے گا بکوز آپ نے ٹرافک وایلیٹ کیا اور یہ نہیں کہ میں تم سے باتتمیزی کر رہا ہوں نہیں ہمارے امہم ریلیجن آپ کسی بھی انڈیو کو فون کر لو اس لیے میں آپ سے کہا ہے کہ شاہ رکھان کی موووی ہٹ کرانے کے لیے بیس کار مسلمان نہیں گئتے ہیں everybody has watched that movie because we don't keep religion اور اگر ایسا ہوتا تو شاید اور ایکٹر بہو سادہ ہیٹ ہوتا شاہ رکھان سلمان کھان سے but why so that's a very big example آپ کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی کنٹری میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کی فیل میں اتنی بلوک بسر کے کہ ایسا تو نیزدیک تک کو نہیں پہنچ پہتا ہے so that is very evident کہ we don't keep religion as our identity religion is very private میرا religion میرے خدا سے میری جواب دے ہی اس کو میں کسی کو جواب نہیں دوں گا کہ میں کون ہوں کیا ہوں میرا فیتھ کیا ہے and the same goes for non-muslims they also don't do it ماتے پتلک لگانا سربت ہوئی پہن ہماری ازادی اینڈ پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کی وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اندوستان میں رہنے والے مسلمان سیکھ نہیں ہیں نہ انہیں مذہبی ازادی حاصل ہے نہ وہ اچھی ایجوکیشن وہاں پر لے سکتے ہیں نہ ہی وہاں پر ان اچھی روزگار مل سکتی ہے تو ان لوگوں کو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں میں ایک فیکٹ کہوں گا اور ایک میسیج کہوں گا فیکٹ یہ ہے کہ انڈین مسلمان نے پاکستانی سیٹیزنشپ نہیں لیے اس کی دیٹا اٹھا کے دیکھ لیجے پاکستانی مسلمان نے لیے انڈین سیٹیزنشپ کی دیٹا وہ اٹھا کے دیکھ لیجے اور آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جاؤ میں انڈین مسلم ہوں اور آپ پاکستانی ہوں آپ کمپیر کر لو کہ آپ کو کس طریقے سے کیا کیا گیا گیا میم ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ جاؤ ٹھیک ہے آپ کے سبا کمر یہ آواز میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سبا کمر نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کرو انڈین تھا وہ آرام سے نکل گیا مجھو روگ بیا گیا تھا سو لکے اٹھا کنڈیشن وہ کیا گئی تھو بردہ آپ ایک کام کرو آپ ریسرچ کرو میں ریقویسٹ کروں گا میں ریقویسٹ کروں گا میں ریقویسٹ کروں گا میں ریقویسٹ کروں گا آپ کنڈیشنز دیکھو ہماری پتہ نہیں سیڈنشپ لینے مجھو رو جاؤ گے آپ پر شاید جو نیوز آتی ہے مہم ان سے وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب اتنی بڑی آبادی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کچھنے کے ساتھ برتن ہوتے تو آواز ہوگی تھوڑی بہت ہر جگہ ہوتی ہے میرا دیش بہت خوش ہے میں بہت خوش ہوں کہ میرے داداؤں پر داداؤں نے ایک اچھا دیسیزن لیا ہمیں اچھے ہمیں اچھے ماشرے ہیں جہاں پر ہمیں دوسروں کو دے کی بھی سیکھنے کو ملتا ہمیں دوسروں کو دے کی بھی ہماری تو بہت پرانی کلچر ہے ہم سب سے جھک کے پیار سے بات کرتے ہیں that's what the Indian teachers باقی کا مجھے بتا نہیں ہمارے کنٹری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہے that's all because of the news تو آپ ان پر بلکل دھیان نہ دیں میں گزارش کروں ہا کہ آپ کو کو ویزا تو کم سے کم سرکار دے because we're doing a very good work so we'll meet somewhere and we'll let you know کہ کیسا دکھتا ہے یہاں کا محال انشاءاللہ انشاءاللہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں زندگی میں ایک بار تو انڈیا ویزیٹ کرنے لازمی آؤں جس طرح میں یہاں کے لوگوں سے ریاکشن لیتی ہوں بلکل بلکل آپ کو مہت پسند کریں انڈیا دکھایا جائے پاکستان کو اور انڈیا کے لوگوں کو اور مکاپس میں پیار محبت اور انسین دکھایا جائے تاریخ تائم کی سو مچ کہ آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا روزہ رکھا ہوا تھا اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا چاہے وہ لوگ میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو میری اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا مسلم یا پھر انڈیا جو ہمیں انڈیا کے ڈیفرنٹ شہروں سے کال کر سکتے ہیں اور وہاں کا حال احوال جو ہے بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں آٹومیبی انڈسٹری کی بات کریں تو وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی آٹومیبی انڈسٹری میں کتنا فرق ہے ایٹی کے اگر ہم بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں ویسٹنگ ایڈیا کی بات کریں تو جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرا انسٹرگرام کا لنک موجود ہے آپ ڈریکٹ جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرے اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں thank you so much once again تاریخ ہے آپ نے اپنے کیپ کی وقت بہت بہت شکریہ مہم آپ کو بھی آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا آپ کو ایڈوانس میں اید مبارک اور ایمزان مبارک اللہ گرے آپ کو شکریہ thank you